بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے جبکہ پاکستان میں نیا دفتر کھولنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اٹلی پاکستان میں نیا اقتصادی مشن قائم کرے گا تاکہ تجارتی اور معاشی روابت کو فروغ دیا جا سکے تفصیلات کے مطابق پاکستان میں اطالوی سفیر آندری فرائرس نے کہا کہ پاکستان اور اٹلی کے درمیان دو ستانہ تعلق ہیں اور ہم باہمی تجارت مہیودہ پونے دو ارب ڈالر سے بڑھا کر پانچ ارب ڈالر سلانہ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا اٹلی نے یورپی یونین میں ہمیشہ پاکستان کو ترجیح تجارتی ملک قرار دینے کے جائزے کے موقع پر اسلام آباد کی حمیت کی ہے اس وقت بھی اٹلی کے ساتھ پاکستان کی تجارت پاکستان کے حق میں ہے سرکاری خبر جنسی سے انٹریوی میں انہوں نے کہا کہ اس وقت یورپی یونین میں اٹلی سے پاکستانی سب سے زیادہ ذریع مبادلہ پاکستان بھیج رہے ہیں گزشتہ برس اٹلی میں پاکستانی کمیونٹی نے ایک سو بائس میلین ڈالر سے زائد رقم پاکستان بھیجی انہوں نے کہا کہ اٹلی پاکستان میں نیا اقتصادی مشن قائم کر کے تجارتی اور معاشی روابط کو مزید فروغ دینا چاہتا ہے اس میں دوستو کوئی شک نہیں ہے کہ اٹلی نے ہمیشہ پاکستان میں ہر موقع پر سپورٹ کی ہے اور بہت بڑی تداد میں پاکستانی اس وقت اٹلی میں موجود ہیں جو کہ سیکنڈ سیٹیزن کی طور پر اٹلی میں رہ رہے ہیں اور ہر طرح کی سہولتیں ان کو مل رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر پاکستانیوں کی ترجیح اٹلی پہنچنا ہوتی ہے اس کی کئی وجوہات میں سے یہ بھی ہے کہ وہاں پر لیگل ہونا دوسرے ممالک کی نصوت ذرا آسان ہے اس نیوز کے دور اثر نتائج برامد ہوں گے اٹلی میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے بھی اور تجارتی برادری بزنس مینز کے لیے بھی جو پاکستان میں مقیم ہیں امید ہے اس نیوز سے آپ کو نئی اپ ڈیٹس ملی ہوں گی پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ شیئر کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہن سکیں تینکیو فا واشنگ اللہ حافظ تینکیو فا واشنگ تینکیو فا واشنگ تینکیو فا واشنگ